تربوز جس کو پاکستان میں مختلف زبانوں سے پکارا جاتے ہیں جبکہ اس کا انگلیش نیم واٹر میلن ہے اور اس کا سینٹیفک نیم سٹرولرس انڈینیٹس ہے آج ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اگر ہم تربوز کھائیں گے تو اس سے کیا ہوگا ہماری صحت پر کون کون سے مصبت اثرات اور غرما ہوں گے اور ساتھ ساتھ اس کا اگر مخصر ساتھ عارف کرواتا جو تو مشتاکہ میں یوسوی سبڈکیں ہیں تربوز ایک ایسا پھل ہے جسے کھایا بھی جا سکتا ہے جسے پیا بھی جا سکتا ہے اور اس سے ہاتھ مو بھی دوہ جا سکتے ہیں یہ پھل ہے یہ ایسا ہے تو جب آپ اس کو ہاتھ سے کھاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ بھی گلے ہو جاتے ہیں آپ کا مو بھی گلہ ہو جاتے ہیں تو اسی لحاظ سے وہ کہہ جاتے ہیں کہ کھایا بھی جا سکتا ہے پیا بھی جا سکتا ہے اور اس سے ہاتھ مو بھی دوہ جا سکتے ہیں تو بیسیکلی اس میں ویٹامنٹ سی پائے جاتا ہے بیٹا کیروٹین پائے جاتا ہے انٹی اکسیڈنٹ پائے جاتا ہے اور انٹی انفلمیٹری پروپٹی بھی یہ رکھتا ہے کہ انفلمیشن کے خلاف بھی یہ فائٹ کرتا ہے تو جہاں تاکی بات ہے اس کے بینیفیٹس کی تو یہ کیا کم کرتا ہے بلڈ سرکولیشن میں ہیل فول ہوتا ہے یہ ہمارے دل کی صحت کو اچھا بناتا ہے ہمارے دل کو کوئی بناتا ہے ہم تربوز کھاتے ہیں تو کیا ہوگا ہمارے مسل جو آپ ایکٹیو رہیں گے وہ سٹرونگ رہیں گے اور جو ان کی سورنس پیدا ہوگی یا ان کی میجلنسی آئے گی یا ان میں جو آپ انفلمیشن وغیرہ سی ہوگی تو اس سے بھی یہ نجات دیتا ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جن کا نظام درست نہیں رہتا خراب رہتا ہے سٹمک پروپرم رہتا ہے تو وہ اگر واٹر میلن کھائیں گے تربوز کھائیں گے تو اس سے ان کا دیجسٹیو سسٹم بھی اچھا ہوگا اس سے ان کا وزن میں بھی نمائیہ کمی آئے گی وہ لوگ جو اپنے وزن میں کمی لانا چاہتے ہیں تو پریشان ہیں تو وہ فٹا فٹ کیا کریں وہ تربوز کھائیں تاکہ ان کا وزن بھی کم ہو سکیں اس کے علاوہ یہ آپ کی باڈی کو یہ ہیڈریٹر رکھتا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ وارٹر کنٹینٹ پائے جاتا ہے یہ آپ کی سکین کو فریش رکھتا ہے آپ کی سکین کو ایکنی وغیرہ سے داگ دبوں سے نجات دیتا ہے اور جہاں تک بات ہے فی میلز کی تو فی میلز میں یہ بہت زیادہ روح کا رہا ہے یہ نمائیہ اثر انجام دیتا ہے تربوز صاحب اور فی میلز میں یہ ہارمونز ان کے ہارمونز کو بیلنس کرتا ہے ان کے فیٹل ہالتھ کو جیسے اگر وہ پریگنٹ ہیں تو ان کے بچے کو جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کی صحت کو اچھا کرتا ہے تو پری میچور برٹ سے بچاتے ہیں کہ وہ بچے جو انپنے مت کر رہا ٹائم سے پہلے دنیا میں تشریف لے آتے ہیں جن کو کہتے ہیں ستمایا بچہ تو اس سے بھی یہ نجات دیتے ہیں ان کی فیٹل ہیلتھ کو سٹرونگ کرتے ہیں ان کی پریسنٹوں کو یہ سٹرونگ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا کم کرتا ہے میلز کی بات کی جائے تو یہ میلز میں ویگرہ کے ریپلیسمنٹ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی سیکس ڈوریشن کو انہانس کرنا چاہتے ہیں اور مختلف ٹیبلٹس وغیرہ یا انجیکشنز وغیرہ یا کیپسل وغیرہ کھاتے ہیں ویگرہ لیتے ہیں تو یہ ویگرہ کی ریپلیسمنٹ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے جیسے کہ یہ کیا کم کرتا ہے یہ آپ کے لیبیڈو کو لیبیڈو اس اندرجی کو کہا جاتا ہے جو آپ کو سیکس کے لیے چاہیے ہوتی ہے اس کو یہ بڑھاتا ہے اس کے علاوہ اس میں اگر بات کی جائے تو اس میں سٹرولین بہت زیادہ پایا جاتا ہے یہ سٹرولین کے ایک اچھا سورس ہے اور سٹرولین کیا ہوتا ہے یہ ایک ایمینویسیڈ ہے اور یہ دریکٹس کا کنیکشنج اس کے ساتھ ہے سیکسول لائف کے ساتھ ہوتا ہے تو بیسیکل یہ کیا کم کرتا ہے سٹرولین اس میں زیادہ پایا جاتا ہے تو یہ کیا کم کرتا ہے یہ آپ کے ایریکشن کو اچھا کرتا ہے یہ آپ کی بلڈ سرکولیشن کو پینس کی طرف اچھا کرتا ہے آپ کی ایریکشن کو اچھا کرتا ہے سٹرولین کی میں پاتھ کر رہا ہوں اس کے ساتھ سے یہ کیا قیم کرتا ہے وہ لوگ جن کے ایریکٹائل ڈس فنکشن ہوتی ہے یا جن کو ایریکشن کا مسئلہ ہوتا ہے یا وہ لوگ جن کو ایریکشن کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اگر تربوز کھاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ان کو وافر مقدار میں سٹرولین ملتا ہے اور وہ سٹرولین ان کے تمام پشیدہ مرسائل کو ختم کر سکتا ہے کیور کر سکتا ہے اور جہاں تک بات کی ہے کہ اس کے وارٹر کنٹینٹ کی اس کے مین فروٹ کی تربوز کی لیکن تربوز کے مین وارٹر کنٹینٹ یا اس کے ریڈش پارٹس کے علاوہ جو اس کا چھلکہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں رینڈ لیکن سٹرولین کو جو زیادہ مقدار ہے وہ پائی جاتی ہے اس کے رینڈ میں یعنی کہ تربوز کے چھلکے میں تو یوں کہہ سکتے ہیں آپ اگر آپ نے اپنے علاج کی طور پر کھانا ہے تو آپ تربوز کے چھلکے بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ ان میں وافر مقدار میں سٹرولین پائی جاتا ہے اور سٹرولین آپ کی بیسک ضرورت ہے بیسک نیڈ ہے اس کے علاوہ آپ اس کو ڈیلی کھا سکتے ہیں اس کے جوس بھی لے سکتے ہیں اس کے کیوبز کو خوبصورتی کے ساتھ کٹ کریں اور ان کو برف میں تھنڈا کرنے کے بعد اس کو کھائیں لطف اندوزوں خود بھی کھائیں اپنے بچوں کو بھی کھلائیں اور ان کے تمام بینیفیٹس کو اچیو کریں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تربوز کے اوپر تربوز کھائیں سمر میں تربوز کو کھانا مت بولیں اگلی ویڈیو تک کل اجازت دیجئے دھوم یاد رکھیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ